نوشکار میں محمد صادق حسین خبروں کی شروعات میں ڈالتے ہیں اس کے سرخیوں پر ایک نظر موتیہاری میں اپراد کی اوزنہ بنا رہے چار اپراد کرمیوں کو ہتھیار ایم گولی کے ساتھ پولیس نے کیا برامد کسی بڑی گھٹنا کی انجام دینے کی تھی فراک میں موتیہاری میں ہوا بڑا حادثہ لفٹ ٹوٹنے سے قریب آدھا درجن سے ادھیک لوگ ہوئے زخمی سبھی کا چل رہا ہے علاز کوٹ کے آدھیج پر پوروی چمپارن کے مدون میں دو منزلہ ایمارت پر چلا پرشاسن کا بلڈوزر کافی سنکھیا میں پولیس بلکہ جوان رہے موجود مدون میں چھٹھی ککشا کا شاتر گوھروں پانس دنوں سے ہے لپتہ اب بہرن کی جتائی جارہی آشنکہ پچاس لیٹر چلائی شراب کے ساتھ ایک دھندے باز گرفتار نرکٹیا گنس کی ساتھی پولیس نے کی کاروائی نوراتر کو لے کر شکارپور مخیہ کے نیتریتوں میں چلا سفائی احیان اس طوران کئی لوگ رہے موجود نو دیو اسی اشارت یہ نوراتر کا ہوا شو بارم گازے بازے کے ساتھ نکلی شو بھائی آترا کافی سنکھیا میں کماری کنیائے او مہلائے ہوئی شامل نوراتر کے شروع ہوتے ہی کئی جگہوں پر نکلا شو بھائی آترا پوزہ میں لین دکھ رہے ہیں شردھالو درگا پوزہ کو لے کر ڈھاکا ہندو دھرم سماس کے نیتریتوں میں نکالی گئی بھب شو بھائی آترا پنڈال میں شروع ہے نوراتر پوزہ اور لال سریا پنچائت کے گوڑا سمرا مائی اس تھان سے نکلا بھبے کلش شو بھائی آترا شروع ہوئی مادرگا کی پوزہ بلٹنگ کی شروعات آسکی اہم خبر سے کرتے ہیں موتیہاری پولیس نے اپراد کی یوزنا بناتے چھتاؤنی تھانہ شیطر کے بریارپور اسطط چینی میل پریسر سے چار اپرادیوں کو ہتھیار اور چاکو کے ساتھ گرفتار کیا ہے وہیں بھاگے ہوئے انیہ اپرادی کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے ماری کر رہی ہے ایس پی کانتیشکوار مصر کو گپت سوسنا ملی کی کچھ بدماش چھتاؤنی تھانہ شیطر کے بریارپور اسطط چینی میل پریسر میں جمع ہو کر لوٹ کی یوزنا بنا رہے ہیں سوچنا ملنے کے ساتھ ہی صدر ایس پی راج کے نیتریتو میں ایک ٹیم کا گٹھن کر چھاپے ماری کر گرفتار کرنے کا نردیش دیا اس دوران چھتاؤنی تھانہ دیکھ کنچن بھاسکر کی ٹیم نے چھتاؤنی میل فلڈ میں چھاپے ماری کی اس دوران تین یوک کو گرفتار کیا گیا جبکہ تین اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بھاگ نکلے گرفتار تینوں یوک کو تھانہ لائے گیا جب ان کی تلاشی لی گئی تو ان کے پاس سے ایک دیسی کٹا دو گولی دو چاکو برامت ہوا وہی پوستاج میں بھاگے ہوئے ان اپراد کرمیوں کے نام کا بھی خلاصہ ہوا ہے جس میں ایک کی چھاپے ماری کر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا وہی دو کی ابھی بھی تلاش جاری ہے ان کی طور پر بتایا گیا ہے کہ وہاں سے تین اور ان کی ساتھی تھے جو کی موقع سے فرار ہو گئے ان میں سے ایک ساتھی کو ابھی سے ایک کمار جو کی تھانہ کے سیعہ کی دہنے والے ہیں ان کو ان کے در سکریٹ باد میں رات میں گرفتار کی گئی ہے ان کے پاس سے ایک دیسی کٹا دو ڈائیگر چاکو دو کارتوس چار موبائل ایک موٹر سائکل جب موبائل کو ہم لوگ نے جب چیک کیا اس میں ان عبراجیوں کا فشتہ کے ساتھ تھا تھا ایک ساتھ فوٹو تھا ویڈیو تھا ہتھیار کئی لوگ خرید بھی کرتے تھے اور لوٹ کی اوجنات کے ساتھ ایک اتریت ہوئے تھے اور چینی میں کے پاس جو جہاں جو سمسان پڑھتا ہے وہاں پہ لوگ سے تینے کے کام کرنے کے پریاس کرنے والے تھے موتیحاری بھی ایک نیزی ہاسپٹل میں اس وقت افرہ تفریح مچ گئی جب اچانک بھربھرا کر ہاسپٹل کا لفٹ گر گیا جس میں قریب آدھا درجن سے ادھیک لوگ زخمی ہو گئے زخمی میں ایک پریوار کے چار لوگ گمبھی روپ سے غائل بتائے جا رہے ہیں جس میں ایک ویکتی کی استطیق نازک بتائی جا رہی ہے اور دو مہلاوں کا پیر ٹوٹ گیا ہے ایک ویکتی کو گمبھیر چوٹے آئی ہے اس کے علاوہ ایک اور پریوار میں دو لوگ بری طرح سے زخمی ہو گئے ہیں جن میں ایک چھوٹی بچی کا پیر ٹوٹ گیا ہے دوسرے ایک ان شخص کے سر میں کافی چوٹے آئی ہے ان سبھی کو صدر اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے لیکن ایک ویکتی کی استطیق نازک دیکھ کر ڈاکٹر نے اسے پراتمیک علاز کر ریفر کر دیا بتایا جاتا ہے کہ علازرت مریض سے ملاقات کے لیے پریجن گئے ہوئے تھے جیسے ہی لوگ لفٹ میں سوار ہوئے اور پھر لفٹ جب اوپر کی اور جانے لگا تب ہی زور کی آواز ہوئی اور اوپر سے لفٹ نیچے کی اور بھر بھر آ کر گر گیا جس میں لفٹ میں سوار لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے گھٹنا کے بعد ہاؤسپٹل میں کچھ دیر کے لیے افرہ تفری مچ گیا اسے بیچ لفٹ میں سوار سبھی کو کسی طرح سے باہر نکال آ گیا وہی چھے گھائلوں میں سے چار لوگوں کا صدر اسپتال میں علاج چل رہا ہے جس میں ایک بچی کا علاج کسی نیجی نرسنگ ہوم میں چل رہا ہے وائک ہائلوں میں ویدامی دیوی رانی دیوی ریشب راز و موہن پرشاد کے علاوہ دو انے لوگ شامل ہیں ادھر اس معاملے میں زخمی موہن پرشاد کی طرف سے ہاؤسپٹل پربندک پر گمبھی راروپ لگاتے ہوئے نگر تھانے میں پراثمی کی درز کرنی کے لیے آویدن دیا گیا ہے اس معاملے کو لے کر ہاؤسپٹل کے کرمیوں کا کہنا ہے کہ لفٹ میں زیادہ لوگ سوار ہو گئے تھے جس کے کارن یہ دھاکنا ہوئی ہاؤسپٹل پر گیا ہے اتنا پیج آواز ہوا ہے ایک بایگ آواز آئی ایک بایگ ہی آپ کا پیر بھی آپ کا بھس جانا نیچے کی طرف دونوں پیر میں لگا ہے کہ ہاؤسپٹل پر گیا ابھی ہاؤسپٹل پر گیا ابھی ہمارے پاس یہ ابھی ایک پیشنٹ ہے سامنے ابھی بھی لیٹے ہوئے ابھی ایک پیشنٹ ہے باقی ان کو ابھی بہت گمھر چھوٹ ہے دونوں سائٹ پیٹ میں پیر کے جو اینکل جوائنٹ ہے اس پاس میں ان کا لیکس ریٹر نون تھا انہوں پہ ابھی سٹیچ کر کے پھر بلیڈنگ کو کنٹرل کر کے پرائیمری ٹیٹمنٹ دیئے ہیں پھر ان کو ہائر سینڈر کے لئے ریفر کی ریفر کی ہاؤسپٹل پر گیا ہے پیشنٹ کے دور بتائے گا کہ رانی ہسپٹل میں لیفٹ میں کنٹرل گیا ہے اس کے چکاراں میری پیر پچھوٹ ہے ان کے کوئی پوتا ایڈمیٹر ہے وہاں پہ اس میں لے گیا جا ٹاؤن تھانا چھتن تگر تکرانی ہاؤسپٹل میں اس میں لیفٹ کے ٹوپنے سے چھے لوگ ہائل ہیں چار سٹھیپ ہو گئے ہیں دو ابھی بھی الاجرت ہے پیر ٹوپنے کی بات آئی ہے یہ اس کی دیئے ہے تھانا پیک آبادن پرافت ہوا ہے نو جانچ کر رہے ہیں اس میں ٹھیکی لابروہی ہے یا ایک ایسا ہی فالٹ ہے جہاں تک مینٹرنس کی بات ہے تو ڈاکٹر ایڈمیسٹریس میں بتایا گیا ہے کہ کونہ دن پہلے ہی اس کا مینٹرنس کر آئے گیا تھا اس کے ہر ایک بندی پہ جانچ ہو رہی ہے اگر اسی کے لابروہی پرتیس گھتی ہے تو اس کے اوپر اچھی تکانوہی کروایی کیا ہے مدون پرخند مخیالے اسطیت گاندھی نگر چوک پر کورٹ کے آدیش پر دو منزلہ امارت سمیت دو آس تھائی گھروں پر پرشوہ سن کا بولڈوزر چلا ہے موتیہاری کورٹ سے بحال مجسٹریٹ سمیت کافی سنکھیا میں تینات پولیس بلکی اپستیتی میں جی سی بی و پوکلین کے دوارہ چھے گھنٹے تک چلے ابھیان میں اتکرمن ہٹایا گیا بھومی پر گووردن ساہ کا دو منزلہ امارت کے علاوہ اتکرمن ہٹایا جا رہا ہے اس دوران مکان کے پوٹیکو میں آگ بھی لگا لیا گیا تھانے سے آئی فائیو گریٹ کی ٹیم نے آگ پر کابو پایا اس گھٹنا سے تھوڑی دیر کیلئے افراط تفری کا محول قائم ہو گیا تھا حالاکہ پرشاستنی کے ادھکاریوں نے سوج بودھ سے کام لیا سیو چندرکانت سنگھ نے کہا کہ ماننیہ نیالے کے آدیش پر پوری کاروائی کی گئی ہے مدبن تھانا شیطر کے سیمرہ گاؤں سے 11 ورسیے چھٹی ککشا کا چھاتر پانچ دنوں سے لپتہ بتائے جا رہا ہے چھاتر کے افراط کی آشنکہ ہے سیمرہ گاؤں کے سنجیت پرشاد و نرملا دیوی کے پتر گورو کمار 11 اکٹوبر کو گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے گیا ہوا تھا اس کے بعد سے وہ اچانک غائب ہو گیا اس کے کی ماں نے تھانے میں آویدن لے کر پراتمی کی بھی ترج کرائی ہے سنجیت پرشاد ہیں باتائیں گے اپنے بچے کے بارے میں ان کا بچہ کیسے کھو گیا اور ابھی تک اس کا پتہ نہیں چل پایا میرا بچہ کھرکیٹ کھلنے گیا تھا 12 بجے کاریم وہاں سے وہ گھر پہ آیا ہمارے پیتا جی بولے کہ پڑھنے نہیں گیا کھرکیٹ کھلنے چلے گیا اس کے بعد میں وہ کپڑا پدل کر دوسرا کپڑا پہنا اور وہ گھر سے پھر ادھر ادھر نکلا ہم لوگ کو لگا کہ وہ ٹھیک کھلنے گھومنے جا رہا ہے بیشیخ سوچ سمیں کوئی بات نہیں تھی جب سام ہوا تب وہ ڈھر نہیں آیا تو اس ماملے میں پولیس کے دوارہ کیا کروائی کی گئی ہے آپ اس کو تھوڑا بتائیں ملے بارت تاریخ کو آنے میں آویدن دیا تھا ابھی تک پولیس کو دوارہ کو کوئی کروائی نہیں ہمیں ابھی تک اپنا بچہ نہیں ملا آپ بچے کے کون ہوئے چاچا ہوئے سنجے کسو ہاں بتائیں تھانا میں آویدن بارت تاریخ کو ہم دیئے ہے پرساسن بلکل سویا سویا ہوا ہے بارت تاریخ آویدن دیئے ہیں سمائے سے ابھی تک سنوائی نہیں ہوا ہے اور مو چکیا اور مجھا پور چاروں طرف خوش بین میں لگے ہوئے ہیں پورے رشتہ دار میں باہر جتنے سمپر کی لوگ سب جگے ہم لوگ خوش بین کیے کوئی سوچنا نہیں ملا ہے کافی ہتاس ہو گیا ہے لوگ کافی گھر میں محول خراب ہو گیا ہے بہت ہداس ہو گیا لوگ کافی رو رہا لوگ نرکٹی اگس کی سوچنا کے آدھار پر چھا پیماری کرتے ہوئے 50 لیٹر دیشی چولائی شراب کے ساتھ ایک دھندی باز کو گرفتار کیا ہے گرفتار شراب دھندی باز تھانا شیطر کے بسند پور گاؤ نیوان سی شنکر مکیا ہے وہی اس سمبند میں تھانا دیکش چولائی کمار نے بتایا کہ گرفتار شراب دھندی باز کے بیرود مد نشید ادھنی کے تحت ماملہ درج کر نیائک ہراست میں بھیز دیا گیا ہے نرکٹی اگس پرخند کی شکار پور پنچائت میں نورات رو کو لے کر وشیس صاف صفائی ابھیان چلائی گیا اس صفائی انہوں نے کہا کہ سوکستہ کافی ضروری ہے سوکستہ کے برتی لوگوں کو جاگرک ہونا ہوگا اس ابھیان میں سوکستہ پر وشک موکیش کمار سمیت سبھی سوکستہ کرمی اپستی رہے نو دیو دیو شاردی نوراتر کے پہلے دن مزہولیہ پرخند ست مہنا گنی پنچائت میں نویوک درگا پوجہ سمیتی کی اور سے آیو جیت شاردی نوراتر کا شبارم بھب کلش شبھا یاترہ کے ساتھ کیا گیا اس اوسر پر دس سو اکیون کنی مہلا پوروش نے مکھیا اجائر آئی کے نترط میں گاجے باجے کے ساتھ جیکارہ لگاتے بھب کلش شبھا پوجہ پوجہ اس ثل پر پہنچی جہاں پوروش سے موجود آچارے پنڈیتوں نے کلش کی ویدیوت پوجہ ارچنا کر کلش ستھاپنا کے ساتھ ہی نو دیو سی شاردی نوراتر کا شبھارم کیا موقع پر پوجہ سمیتی کے ادھیکش بابو صاحب اوجہ کوش ادھیکش ارون رائ سچیو واسسٹ اوجہ سہیت بڑی سنکیہ میں گرامیڑ شامل تھے دوارہ کلش یترہ کا سبا یترہ نکلتا ہے پرتی بار سمیتی دھوم دھام سمیتی ہیں شردی نوراتر کے شروع ہونے کے ساتھ ہی شرد حالو پوجہ ارچنا میں لین ہو گئے ہے پہلے دن زلے بھر میں شو رہے درگا پوجہ کو لے جگہ جگہ مورتی اس تھاپیت کر بھکت پوجہ ارچنا کر رہے ہیں نوراتر کے پہلے دن پوجہ شروع ہونے کے پہلے کنیاؤ نے ماتھی پر کلش لے ندی سے جل بھر پوجہ پندال پہنچی اور بھکتی بھاو سے پوجہ کیا اسی کڑی میں آج موتی ہاری کے بریار پور ست محابیر مندر درگا چوک منصہ مائی اس تھان پر سیکھڑ کی سنکھیا میں شردھالو نے گازی باجی کے ساتھ شبھا یاترہ میں بھاگ پہلے میں آپ کو بدھائی دیتا ہوں آپ کے سب سم پتہ داؤ کو بہت شب کم نائے مات سب کم نائے پھر کریں اس پر جو سب نور آترہ بہت ہی اچھا ہے کیونکہ اس مہا بھگو 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 جو ہے ہاتھی پہ ہے اور ہاتھی پہ آگمان کا سب پھل ہوتا ہے کہ ان دھن دھان س سب جن مان س س س س س س س کل س یاترہ کا مطلب شب یاترہ یا س بھت کا پر تک ہے اس لئے شب یاترہ کی جاتی ہے ایشوار کا نورات رجو ہے بہت ہی شب پھل دائک ہے ایشوار مات کا آگمان گز یا ہاتھی پہ ہو رہا ہے جو کل یا کل بہت شب دائک ہے اور ما کا آگمان مرگ اپ پہ ہو گا مرگ پہ ہو گا اچھا ہی ہے س س س رج گز رو موڑھا اس مطلب گز پہ یا ہاتھی پہ مات کا آگمان ہو رہا ہے جو اچھی بریشتی اچھے پھل پھول ہو گیر کی س محاو نہ ہے لیکن جانے کا جو واہن ہے چرن آیو یان کڑی وکلا یعنی مرگ پر س بار ہو کر جا رہی ہے اس سے تھوڑا سماج میں وکلتا رہے گا تھوڑی سمسی آئیں گی اسی کوئی دکت نہیں ہو اس کے لیے ہی نوڑات برت کا اور پوزن پاٹ کا بھی دھان آیا ڈھاکا ہنوان مندر سماج مندر کے پرانگر میں پوزا پنڈال میں درگا پوزا شروع ہو گئی ہے جس کو لے دھاکا ہندو دھرم سماج کے نیتری تو میں ایک بھب کلش شو بھا یاترہ نکالی گئی یہ کلش شو بھا یاترہ پوزا پنڈال اصطل سے گاجے باجے کے ساتھ ہزاروں کی شنکھیا میں کماری کنیاؤ نے پیدل چل کل گاندھی چوک آجاد چوک نکالنے میں ہمارے جتنے بھی ہندو دھرم سماج کے پتہ دی کاری گن ہے اور ہمارے سماج کے جتنے بھی لوگ ہے سب کا بھر سی یوگ ملا اور کلش یاترہ ڈھاکا ہنمان مندر پڑی سر سے نکل کر کے بوا مست رام تک گئی اور وہاں سے پوزا پوزا آرچنا کر کر پھر ہنمان مندر کے پرانگن تک آئی یا ماں درگا کی پوزا کا پرانمبک دن تھا آج سب ہندو بندھوں ماتاوی بھگنیوں نے کارکرم کو شفل آیوجن کیا ہے اور بھارت سہی تے بیشوے میں سناتن سنسکریتی کے مادھیم سے سانتی اور سداشار اور بھائی بھائی چاڑا کا بات برن بنے اس کامنا کے ساتھ آج پوزا پرانمب ہوئی ہے مزولیہ پرخان شیطر مدرگت لال سرہی پنچائت کے گوڑا سیمرا مائی اسثان میں نو دی واسی شاردی نو راتر کا شبار بھب کلش شبہ یاترہ کے ساتھ کیا گیا اس اوسطر پر 551 کنیائے و مہیلاؤ نے گازی بازی کے ساتھ شبہ یاترہ نکالی مائی اسثان پوزا اسثل سے شروع ہو کر پنچائت کے ویبھن پرموک راستوں سے گزرتے ہوئے سنوریا اسثیت نو کا ٹولا اترواہنی ندی کا پویتر جل کلش میں بھر کر پونا پوزا اسثل پر پہنچی جہاں پنڈیت بھاسکر اپاد دھائی دوارہ ویدک منتروں چارن کے بیچ بیدی یوگ سے درگا پوزا کیا جا رہا ہے جس میں کافی ماترہ میں گرام واسیوں کا سہی یوگ ملتا ہے وہیں پر گھن پر مک شکتہ مک نے کہا کہ نو بھائی پر پر مک پتی مجولیہ شری منتو کو سو آج کہ نیتر تو میں کلس یاترہ سو سو بھائی یاترہ نکالی گئی جو گولہ سنگرہ ہوتے ہوئے کٹھایا پریبار مل کرتے ہوئے نو کا ٹولہ سنوریہ کے پاس اترمائنی گھنو تی ندی جل بوجی آج کلی اتنا ہی تمام خبروں اور ڈیویٹس کے لئے جوڑے رہے ہیں سٹی وی نیوز کے ساتھ نمش